اسلام علیکم دوستو آج ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کی اس ویڈیو میں ہم لوگ سعودی عربیہ کے حوالے سے بات کرنے والے ہیں سعودی ٹریفیک پولیس کا کہنا ہے کہ اب غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر بھی چلان کیا جائے گا جتنی بھی گاڑییں غیر ملکی ہوتی ہیں جو کہ سعودی عربیہ میں داخل ہوتی ہیں ان سب ہی کے اوپر مکمل چلان کیے جائیں گے اگر وہ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں ٹریفیک قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو ان کو چلان پے کرنا پڑیں گے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا تو ویڈیو کی مزید تفصیل میں جانے سے پہلے اب تمام نئے آنے والے دوستوں سے روکیسٹ ہے کہ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے گئے نوٹفکیشن بیل کو بھی آنے بل کریں تاکہ آپ کو ڈیلی بیسک پر تمام ویڈیوز ملتی رہیں سعودی ٹریفیک پولیس کا کہنا ہے کہ غیر ملکی نمبر پلیٹ والی گاڑیوں پر چلان کا آغاز یکم نومبر دوہزار انیس سے کیا جا رہا ہے ادارہ ٹریفیک پولیس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ٹریفیک قوانین پر عمل کا نہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے چاہے وہ مقامی ہو یا بیرون ملک سے مملکت میں آنے والے ٹریفیک پولیس کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ ٹریفیک خلاف ورزیوں کے قوانین پر عمل درامت بیرون ملک سے آنے والے تمام گاڑیوں پر کیا جائے گا مختلف مملکت کے نمبر پلیٹ والی گاڑیوں کے مالکان مملکت سے جاتے وقت سرحدی چوکیوں پر چلان کی رقم جمع کرائیں گے جس کے بعد انہیں مملکت سے جانے کی اجازت ہوگی واضح رہے کہ مملکت کے تمام شہریوں میں خودکار ٹریفیک خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے والے سسٹم نافذ ہیں جس کے تحت حد رفتار سیٹ بیلٹ گاڑی ڈریونگ کے دوران موبائل فون کا استعمال سمیت ٹریفیک سیگنل کے خلاف ورزی کرنے پر خودکار سسٹم کے تحت گاڑی کے نمبر پلیٹ کے ذریعے گاڑی کے مالک پر خلاف ورزی درج کی جاتی ہے خلیجی ریاستوں سے آنے والی گاڑیوں پر خودکار چلان سسٹم کے ذریعے یہ ممکن نہیں تھا کہ ان کے مالکان کو چلان ارسال کیے جا سکیں یا کم نومبر سے خودکار چلان سسٹم کو اب گریٹ کیا جا رہا ہے جس کے خلیجی ممالک اور عرب ریاستوں میں سے آنے والی گاڑیوں کی نمبر پلیٹ کے ذریعے ان کے خلاف چلان کرنے کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے عرب ریاستوں میں مقیم اکثر غیر ملکی بھی عمرہ سیزن کے علاوہ سالانہ تحتیلات اپنی گاڑیوں کے ذریعے مملکات آتے تھے انہیں ٹریفیک کوونین کے بارے میں واقفیت حاصل کرنا لازمی ہے تاکہ خلاف ورزی پارینے ملوم ہو سکے کہ کتنا جرمانہ آدھا کرنا ہوگا مقرر حاضر افطار سے زیادہ گاڑی چلانے پر ایک سو پچاس ریال چلان کیا جاتا ہے جبکہ ٹریفیک سگنل کے خلاف ورزی پر چلان کی رقم تین ہزار ریال ہوتی ہے مملکت کے اہم شہراؤں پر خودکار چلان سسٹم ناصب کیے گئے ہیں جن کے ذریعے فوری طور پر خلاف ورزی ریکارڈ کر کے چلان گاڑی کے مالک کو ارسال کر دیا جاتا ہے تو دوستو یہ تھی آج کی ایک چھوٹی اس ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئیے تو اسے لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر کریں تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تھینکس فار واشنگ اللہ حافظ